اعوذ باللہ من الشہید وانی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گارڈز پبلک سکول ٹو اسلامیات جماعت حفظوں کے تمام طلبہ اور طالبات کو السلام علیکم ایادہ سورہ القاریہ سابقا لیکچر میں ہم نے سورہ القاریہ پڑھی اور اس کی وضاحت سمجھی کہ اللہ پاک نے اس صورت میں نیک عمال اور اچھے عمال والے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے اس آیت میں قیامت کی نشانیوں کا واضح طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ نیک اور اچھے عمال کے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور برے عمال والے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے تو آئیے ہم اپنے اگلے سبق کی جانب چلتے ہیں جو ہے زکاة کی فضیلت و اہمیت سبق کی پڑھائی زکاة کے معنی اور مفہوم زکاة کی لفظی معنی ہے پاکیزگی اور نشنما یعنی جو مال اللہ کی راہ میں خرج کیا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مال میں بے انتہا بڑھ کر ڈال دیتا ہے زکاة کی فضیلت زکاة سے مراد یہ ہے کہ مقررہ شرعہ کے مطابق یعنی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں دیا جائے اب مقررہ شرعہ سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زکاة اس مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ ساڑھے ساتھ طولہ سونا یا ساڑھے باون طولہ چاندی ہو یا پھر اس کے براور رقم یا سامان موجود ہو اور وہ رقم یا سامان ایک سال تک موجود رہے تو اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے زکاة کے مسارف یعنی زکاة کے مسارف آٹھ ہیں یعنی ان جگہوں پر زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے یا پھر دی جا سکتی ہے نمبر ایک مفلس یعنی غریب غربہ وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے نمبر دو محتاج نمبر تین کارکنانِ صدقات یعنی وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے کا کام کرتے ہیں اور اس رقم یا مال کو اللہ کی راہ میں یا لوگوں کی مدد کرنے میں خرچ کرتے ہیں نمبر چار غلاموں پر بھی زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے نمبر پانچ کرزداروں کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے نمبر چھے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے نمبر سات مسافروں پر بھی زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے نمبر آٹھ تعلیفِ قلوب تبلغِ اسلام کے کاموں میں بھی زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے اور نو مسلم کی مدد کرنا اس کی دل جوئی کرنا اس پر بھی زکاة کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے زکاة کی معاشرتی اہمیت زکاة اسلام کا ایسا معاشرتی حکم ہے جس کو ادا نہ کرنے والوں کے خلاف حکومت کی طرف سے قانونی کاروائی کی جائے اسلامی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا یہاں تک کہ وہ لوگ زکاة دینے پر آمادہ ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کے یہ تاریخی الفاظ ہیں اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرتے ہیں زکاة مال کا حق ہے اللہ کی قسم اگر وہ مجھے پکری کا ایک بچہ جو وہ اللہ کے رسول کو دیتے تھے نہیں دیں گے تو میں ان سے ضرور لڑوں گا اس تاریخی الفاظوں سے زکاة کی اہمیت زکاة کی معشرتی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے زکاة ادا کرنے کے فوائد اگر زکاة کا نظام صحیح طریقے سے اس نظام پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے غربت ختم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ معاشرے سے خودغرضی لالچ اور طبع کن امراض سے نجات مل سکتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے اگر پاکستان میں زکاة کے نظام پر سختی سے عمل کیا جائے تو تھوڑے ہی عرصے میں ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور معاشرے میں مساوات قائم ہو سکتا ہے زکاة ادا نہ کرنے کے نقصانات زکاة ادا نہ کرنے والوں کے لئے سورہ توبہ میں عذاب علیم کی خبر سنائی گئی ہے عذاب علیم سے مراد بہت بڑا عذاب ہے یعنی جو لوگ اپنا مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کا مال آگ میں گرم کیا جائے گا اور اسی مال سے ان کی پیٹھیں یعنی کمر اور ان کی پیشانیاں یعنی کے ماتھا داغا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اب اس عذاب کا مزا چکھو زکاة ادا نہ کرنے سے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے حاصلاتِ تعلوم ہمیں اس سبق سے یہ سبق ملا کہ زکاة ادا کرنے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور معاشرے کے ضرورت مند لوگ اور مفلس لوگ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تاکہ معاشرہ لالج اور خودغرضی سے پاک ہو جائے اور مساوات کی فضا قائم ہو جائے تفویز کار یعنی گھر کا کام تمام کام آپ نے اپنی کوپی میں کرنا ہے اور کتاب کا معروضی کام کتاب میں کرنا ہے یک لفظی سوال جواب سوال نمبر ایک زکاة ادا کرنے سے دنیا اور آخرت میں کیا حاصل ہوتی ہے جواب ہے برکت زکاة کی رقم کتنی چکوں پر خرج کی جا سکتی ہے جواب ہے آٹھ زکاة کے نظام پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو معاشرے سے کیا جیس ختم ہو سکتی ہے غربت زکاة ادا کرنے سے ہم اللہ تعالی کی کیا حاصل کر سکتے ہیں جواب ہے رضا سوال جواب نمبر ایک زکاة کی لفظی و اصلاحی معنی و مفہوم کیا ہیں یہ اس کا جواب ہے سوال نمبر دو زکاة کے مسارف کتنے ہیں کوئی بھی تین مسارف بیان کریں یہ اس کا جواب ہے یہ تمام کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے سوال نمبر تین زکاة کے کوئی بھی دو معاشرتی فوائد بیان کریں یہ دو فوائد ہیں جو آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے سوال نمبر پانچ زکاة ادا نہ کرنے کی نقصانات بیان کریں سوال نمبر چھے زکاة ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا اشعاد ہے سوال نمبر سات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زکاة ادا نہ کرنے والوں کے لئے کیا تاریخی الفاظ کہے آپ سب کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ تمام کام اپنے اپنی کوپی میں کرنا ہے اور کتاب کا معروضی کام اپنے کتاب میں کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ